نمسکار اور آج میں یہ سپیشل اپیسوڈ آپ کے لیے اس لیے لے کے آیا ہوں کیونکہ ہمیں کچھ خبریں مل رہی ہیں اور آج ہم سیدھے بات بھی کریں گے اپنے سہارا نویشکوں سے خبر یہ مل رہی ہے کہ جو سہارا کے لیے جو پورٹل بنا ہے وہ پورٹل اپنے آپ میں ایک بہت بڑا گھوٹالا ہو رہا ہے لوگ پریشان ہیں کروڑوں اپلیکیشن گئے ہیں اور لوگوں کے سارے اپلیکیشن ریجکٹ ہو رہے ہیں دس ہزار روپے کے لیے بھی جو سرکار نے کوشش کی تھی کہ دس ہزار روپے ہم لوٹائیں گے وہ دس ہزار روپے بھی لوگوں کو نہیں مل رہا ہے میں اپنے درشکوں سے یہ آگرہ کر رہا ہوں کہ ہم آپ کو ایک ساتھ دس جارہ لوگوں کو ہی جوڑ سکتے ہیں تو جو لوگ کوشش کر رہے ہیں وہ جب ایک کے بعد جب ایک ہو جائیں گے جڑ جائیں گے اس کے بعد آپ جڑیے گا میں پلیج آپ سے آگرہ کر رہا ہوں کہ ہم آپ کو جڑیں گے آپ چنتہ نہ کریے لیکن جب ایک کی باتچیت ختم ہو جائے گی اس کے بعد ہم آپ کو جڑیں گے ہمارے پاس جو ایک ساتھ لوگوں کو جڑنے کی جو چھمتا ہے وہ دس گارہ لوگوں کو ہی ہم ایک ساتھ جوڑ سکتے ہیں اس سے زیادہ لوگ ہمیں پریاس کر رہے ہیں میں ان سے آگرہ کر رہا ہوں کہ آپ تھوڑا سا دہری رکھئے اس کے بعد ون بائی ون ہم کوشش کریں گے سب کو جوڑنے کا تو یہ خبر آ رہی ہے یہ آپ ہی ہمیں بتائیں گے کی پورٹل میں جن لوگوں نے آبیدن کیا ہے ان کے سارے آبیدن ریزیکٹ ہو رہے ہیں بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پورٹل اپنے آپ میں گیر قانونی ہے لگتا بھی ہے بھئی اس میں سرکار کی کیا بات بنتی ہے سرکار پیسہ ڈسٹریبیوٹ کر رہی ہے یہ بات تو ٹھیک ہے سرکار اس کے پہلے تو کوٹ نے ایک ریٹائر جنس کو اپوائنٹ کیا تھا یہ دیکھنے کے لیے کہ بھائی سی بھی پیسہ دے رہی ہے یا نہیں دے رہی ہے کیسے ہوگا اس کا کیا ہوا سہارا کے جو لوگ ہیں جن کو کی پیسہ لوٹانا ہے جو اس میں ہیلپ کرنا چاہیے وہ کیا مدد نہیں کر پا رہے ہیں ان سارے مددوں پر آج سیدھے سہارا کے نویشک بندوں سے بات کر رہے ہیں اور یہ بات ہم سرکار تک پہنچا رہے ہیں کہ آپ نے جو سہارا پورٹل کھولا تھا کیا وہ غیر قانونی ہے اور اگر قانونی ہے تو سارے اپلیکیشن ریجیکٹ کیوں ہو رہے ہیں کیا اس میں کوئی چال ہے کیا جان بوجھ کر ریجیکٹ کیا جا رہا ہے اس بات کا سنگیان تو سرکار کو لینا پڑے گا تو آج ہمارے ساتھ بہت سارے نویشک جڑ رہے ہیں ایک تو باری باری سے جڑتے جائیے اور اپنا نام بتائیے پرہات کمار سنگھ جڑ رہے ہیں افسار بیوار لکھتے ہریانہ سے جڑ رہے ہیں ہریوم ہری رام جڑ رہے ہیں منی کماری جڑ رہی ہیں سنجے سنجے جی جڑ رہے ہیں سنبھو کمار یادب جڑ رہے ہیں کماری جڑ رہے ہیں یہ بہت سارے لوگ یہاں پہ کافی لوگ بڑی سنچہ میں جڑتے جا رہے ہیں آپ ون بائی ون بولیے گا دو دو منٹ بولیں ایک وقتی اگر لمبے سمیت تک بولیں گے تو سبھی لوگوں کو ہم چانس نہیں دے پائیں گے اس لئے میں آپ سے یہ آگرہ آج کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اپنے بیچار کو رکھیں اور یہ بتائیں صحیح بات کی ہو کیا رہا ہے تو ہم شروعات کرتے ہیں پرہات جی سے پرہات جی کریں گے پرہات جی کو میرا نمسکار میں گیا سے بول رہا ہوں بیہار سے سر جی نمسکار میرا کہنا ہے یہ میرا بھی چالیس لاکھ روپیا جمع ہے سر لیکن کبھی ریجیکٹ کبھی یہ انڈر پروسیس کبھی کچھ کبھی کچھ آ رہا ہے ملاقات ہوئی انہوں نے کہا کہ میرا چالیس لاکھ روپیا ہے لیکن ایک ایک اکاؤنٹ پانچ ہزار روپیا ہے پانچ ہزار کچھ روپیا کا اس کو صرف بھیجا ہے پانچ ہزار کچھ روپیا اس پر انٹریسٹ بھی نہیں دیا ہے تو یہ تو حالات ہے آپ جمع کیجئے چالیس لاکھ ملے گا پانچ ہزار اور دو ہزار والا جو اکاؤنٹ ہے اس کو یہ وہ اٹھا کے دے دے رہا اور ڈھول پیچھ رہا ہے کہ ہم پیمنٹ کر رہے ہیں ایسی ایسی یہ سرکار کی جو ہے اور شہرہ اور شیارسی کا انتظام ہے کیسے کیا 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 جائے کیسے آدمی اپنا بال بچے اور بیٹی کا شادی کرے گا برگ بیماری کا دوہ لے گا کیسے کیا کرے گا یہ سب سے بڑی بات ہے کہ پورٹر لانے کی جہورت کیا پری ڈائریکٹ سرکار آدھیج دیتا کہ سب کو پیمنٹ کرو سب کو پیمنٹ کرو سب سے بڑی بات ہے پورٹر لانے کا پورٹر لانے کے پیچھے اُدیش ہے سب سہارا کا ملی بھاگت ہے اس میں اور سرکار کا اُدیش نہیں ہے پیمنٹ کرنے کا سب سے بڑی بات ہے اسی بات کو رکھتے ہوئے ہم اپنا بات ختم کرتے ہیں جی دھنی بات پرحاد جی میں آخر میں بتاؤں گا کہ یہ ہوم منسٹر اور پردھان منتری کو اس پر کیوں توجہ دینا ہی پڑے گا کسی بھی صورت میں یہ افسار بھائی ہیں افسار بھائی بولیے دو منٹ کا وقت ہے بولیے افسار بھائی موسیقی